السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ادوا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش پٹفارٹ اور شاد آباد ہوں اچھا فرینڈز ابھی کچھ ٹائم پہلے نینہ کی کمیونٹی نظروں سے گزری ہے جس میں ان کی مرمپٹی ہوئی ہوئی ہے اب اس کے اوپر ہم کیا ہی بولیں میں سیریسلی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ جو ہوتا ہے نا شیر آیا شیر آیا تو کیا اس دفعہ اصلی میں شیر آ گیا ہے لیکن آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی نیوز نہیں بریک ہوئی ہے کوئی شیر آنے کی خبر کہیں اور سے لانچ نہیں ہوئی ہے اچھا اب یہ جو مرمپٹی ہے نا اس کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ کوئی اٹیمٹ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ صرف ایک چیز پر پٹی نہیں تھی ہاتھ پہ بھی تھی ماتے پر بھی تھی اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ پرڑکٹ کرنے کی ایکسیڈنٹ کا سین کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ابھی پچھلے جو ہیں وہی ابھی کانٹروورشل ہیں ان کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ جی فیک تھے تو کیا بولیں مطلب میں تو کبھی کبھار سیریسلی سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا ایمیج اپنی بات کی ویلیو ہر چیز ہی یہاں پر ختم کر کے رکھی ہوئی ہے کہ لٹریلی جب یہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو دل اگر آپ کا ایک لمحے کو سوفٹ ہوتا بھی ہے تو اگلے دن جائنا ان لوگوں کا اتنا کچھ ایک گندہ روپ نظر آتا ہے کہ اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں کہ ہم ان کے آسوں پر پگل گئے تھے یا مطلب ہم آئے دل میں کیسے جائنا وہ ان کے لئے سوفٹ کارنر آ گیا تھا یہ لوگ تو اپنی حرکتوں سے بازی نہیں آتے ہیں سوچیں نینہ کی پریگننسی کو لے کر کم از کم میں نے تو یہی دعا کری تھی کہ لگتا کچھ بھی ہو لیکن دعا یہی ہے کہ اگر واقعی یہ خبر سچی ہو اور ان کے لئے آسانیوں کا معاملہ ہو لیکن اس کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ جی وہ بھی ایک فیک تھا تو میں سوچتی ہوں کتنی ایک سمپتی لی گئی تھی پریگننسی کو لے کر مسکیریج کو لے کر اور پھر یہ بتایا گیا کہ جی آپ کتنے سال سے جائے وہ ٹرائے کر رہے ہیں یا آپ کو نہیں ملتی ہے خوشکبری یا آپ کتنی چیزیں کر رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ لوگ کن سب چیزوں کا کتنے سنسیٹیف یہاں پر ٹاپکس ہیں ان کو لے کر آپ کس طریقے سے ان سب چیزوں کا تماشا بنا رہے ہیں ابھی پرانے تماشوں پر ہی جو ہے نا فیک کی سٹیمپ لگ رہی ہے اور آپ یہاں پر ایک نیا لے کر بیٹھی ہیں اور آپ لوگوں کے انہی کھیل تماشوں کو لے کرنا یہاں پر لوگ کہ اچھا جی آپ کیاں ایسا ہوتا ہے ملک کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ ساری حرکتیں اتنی کھلے عام ہوتی ہیں کوئی رپورٹ نہیں کرتا ہے کوئی ان لوگوں کی کمپلین نہیں کرتا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو خدا رہا اب تو بس کر جاؤ صبح کے رییکشن میں شارک صاحب کے وقال کہ جی میں تو رییکشن دے دیتا لیکن کل رات ہم اتنے بیزی تھے جب ہم فریہ کے گھر سے آئے ہیں تو اس وقت انا واپسی میں جب ہم علینا کو ڈراب کرنے جا رہے تھے نینہ بیہوش ہو گئی تھی ہم جمعیت کے ہسپٹل میں ہماری رات گزری تو فریہ کے گھر سے جب آپ لوگ تماشا کر کے گئے ہیں فریہ کے وقال ہی تو اس کے بعد انہوں نے لائف سٹارٹ کر دی تھی وہاں پر نیچہ نینہ کومنٹس میں تھی تو نینہ بیہوشی کے عالم ہے وہاں پر کومنٹس کر رہی تھی پھر اس کے بعد جو ہے وردہ کی لائف ہوئی اس کے بعد وردہ کی لائف کے دوران ہی جو ہے وہ نینہ لائف آ گئی تھی تو نینہ کیا جمعیت کے ہسپٹل سے وہاں سے لائف کر رہی تھی بیہوشی میں کر رہی تھی مطلب وہ سارے سینز کیا تھے اب آپ کی کسی بات پر ٹرسٹ کیا جائے کہ اس بات پر کہ جی شارک صاحب کے بقول کہ ہم جو ہے وہ تو نینہ کے لیے ہسپٹل کے چکر لگا رہے تھے جمعیت کے ہسپٹل میں تھے لیکن نینہ کی لائف بھی آ رہی تھی نینہ کا جو صبح ولوگ بھی آ گیا ہے پھر نینہ کا ریاکشن بھی آ گیا ہے باقی سارے لوگوں کے بھی پروپرلی ارام سے سکون سے ریاکشنز آ رہے تھے اور پھر اس کے بعد سنا ہے کہ جی فریہ لائف آئین تھی وہاں پر جو بھی ان کے تماشے ہوئے تھے پھر شارک کا دوبارہ سے ریاکشن آ گیا ہے اور اب جو ہے نینہ کی کمیونیٹی آ گئی ہے سر پھوٹا اور پاؤں ٹوٹا کے ساتھ مطلب سوری پاؤں تو نہیں ہاتھ زخمی کے ساتھ دکھایا ہے کوئی اس کے پر اب انہوں نے فی الحال کوئی ورڈز نہیں لکھے ہیں لیکن کہیں سے بھی کوئی خبر جہنا نہیں آ رہی ہے دل میں بس ایک یہی سوال آتا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں ختم ہوں گی کیا آپ لوگ کہیں پر رکیں گے تھمیں گے کتنی کونٹروورسی چاہیے کتنا تماشا چاہیے آخر مطلب چاہیے ہی کیا یہاں پر رونا دھونا رونا پٹنا کوچھ آپ لوگا ختم نہیں ہوتا ہے اب یہ سین دیکھ کرنا مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یا تو یہی ہوگا کہ پھر جی صلاح ہو جائے گی ظاہر سی بات ہے اب نینہ نے جو اٹیمٹ کیا ہے پھر روبینا جو ہے وہ اب یا تو رییکشن دیں گی یا اپنے اببا کو جو ہے نا فون کھڑکائیں گی سب کچھ کریں گی یا پھر یہ کہ نئے سرے سے یہاں پر رییکشن دیے جائیں گے نئے سرے سے جائیں گے یہاں پر ایک تماشا سجدہ ہی جلا جائے گا اور یہ سلسلہ جائے گا یہ کہیں نہیں رکے گا لوگوں کا جو لوگوں پر سے ترسٹ ہے نا وہ آپ لوگوں نے بلکل ہی ختم کر دیا میں ہی کہتی ہوں پہلے ہوتا تھا کہ کوئی ہم آئے سامنے روتا تھا یا کوئی بھی بات ہوتی تھی تو ہم اس کے پر ترسٹ کر لیتے تھے لیکن اب جو آپ لوگ اتنے تماشے ہیں نا تو آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی ڈیزرونگ ہو کوئی ریل میں آ کر اپنی تکلیف بتا رہا ہو تو کسی کے اوپر کوئی بھی کبھی بھی ترسٹ نہیں کرے گا کوئی بھی جائے نا کسی کی مدد کرتے ہوئے نا چاہے وہ جنونلی حقدار بھی ہو نا آپ کا دل بھی مائل اس کی طرف ہو رہا ہو لیکن وہ یہی سوچے گا کہ کیا ہی گیرنٹی ہے کہ جو سامنے والا جو بھی بول رہا ہے وہ سج بول رہا ہے کیونکہ آپ لوگ کے خاندان میں جس حساب سے ہر چیز کا تماشا بنایا گیا پہلے ایک وہ مریکلس جو ہے نا وہ ایک پریگنسی تھی آپ کی بڑی خالہ کی جس میں انہوں نے سارے ہی دنیا کے دھندے فندے سب کچھ ہی کرے ہیں اسی کے دوران ہی انہوں نے پلاننگ پلوٹنگ سب کچھ کری ہے ایک لانگ ٹرم جانا تھا تو آپ بھائی پر سے پتہ نہیں کیسے گریتی کہ سر پر ٹاکے بھی آئے لیکن وہ دو چار دن میں ہی سائی ہو گئے پٹی بھی اتر گئی پھر اس کے بعد آپ کا فریگنسی کا ایک تماشا ہوا ہے ہر چیز جو ہے نا آپ لوگوں نے یہاں پر ایک تماشا بنا دی ہر چیز کا ایک کھیل ہو گیا ہے تو اب پتہ نہیں یہ والا جو کھیل ہے یہ اس کے پیچے کیا موٹف ہے سچ ہے جھوٹ ہے اس کے اوپر ہم کیا ہی بولیں کیا ہی کوئی بولیں لیکن تماشے جو ہے نا آپ لوگ کے ختم نہیں ہو رہے چلیں جی دیکھتے ہیں اب یہ کانٹروورسی کیا ہی نیا رخ لیتی ہے یہ جو ایک پکچر یہاں پر شیئر کی گئی ہے کمیونٹی کے دھرو اس کے پیچھے کیا موٹف ہے یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چل ہی جائے گا تو ہم بھی دیکھی لیں گے فیلحال ویڈیو اینٹ کرتے ہیں اللہ ہم سب کو آسانی اور محبتیں باتنے والوں میں سے رکھیں ہمارے دل نرم کریں ہمیں حاسدوں کے حسد اور شر سے بچائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں صداستہ مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ